ناظرین اکرام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے آپ نے خدا تعالیٰ سے ایک ایسی حکومت کی درخواست کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو آپ کی دعا قبول ہوئی اور انسانوں کے علاوہ جنات شیعاتین ہوا چرند پرند کو بھی آپ کا تابع کر دیا گیا تھا امثال سلمان اور غزل سلمان جیسی کتابیں آپ سے منصوب ہیں یہ دونوں کتابیں یہودیوں کی مقدس کتب شمار ہوتی ہیں معبد سلمان آپ کے دور حکومت میں آپ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا اور آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وسیع تھے حضرت سلمان علیہ السلام اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کی رہلت کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے ابن خلون نے جانشینی کے وقت آپ کی عمر مبارک بائیس سال اور ابن عصیر نے تیرہ برس بتائی ہے انہوں نے متحدہ اسرائیل پر نو سو ستر قبل مسیح سے نو سو اکتیس قبل مسیح تک حکومت کی علامہ بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک بنائے گئے اور آپ نے ساڑھے سات سو برس تک تمام اہل دنیا جن و انس پرند چرند اور درندوں پر حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی زمان کا علم بھی عطا فرمایا گیا روح البیان کے اندر بھی آپ کی حکومت ساڑھے سات سو برس ذکر کی گئی ہے تفسیر ساوی میں ہے کہ دنیا میں کل چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین کی بادشاہت ملی ہے ان میں دو مومنین تھے اور دو کافر مومن تو حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذلقرنین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا نبرود تھا اور روح زمین کے ایک پانچمیں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہو ہے ناظرین اکرام آپ کا نام مبارک قرآن مجید میں سترہ مرتبہ آیا ہے جہاں آپ کو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنے والا بہترین عبد قرار دیا گیا ہے جسے علم کی دولت عطا کی گئی ہو حضرت دعود علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے مگر آپ کے علم ملک نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلمان علیہ السلام ہی بنے حضرت سلمان علیہ السلام کا سلسلہ نصب یہودہ کے واسطے سے حضرت یاقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے قرآن مجید میں بھی انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے حافظ ابن اساکر نے آپ کے نصب نامے کی تفصیل کچھ اس انداز سے بیان کی ہے کہ سلمان بن دعود بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن ایم نازب بن عرم بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تاریخ تبری میں ہے کہ آپ کا گھر دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ سلمان کے کسی ساتھی کی طرف سے ہے اور وہ ساتھی یا تو جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے تحریر یہ ہے کہ ہم یہاں اترے ہیں لیکن ہم نے اس مکان کو بنایا نہیں بلکہ بنا ہوا پایا ہے ہم نے صبح استفر کے مقام پر کی ہے اب ہم یہاں سے انشاءاللہ سفر کریں گے اور رات شام میں گزاریں گے یہ بھی منقول ہے کہ ہوا آپ کے تابع تھی آپ جہاں چاہتے یہ لشکر کو وہیں ہوا وہاں لے کر چلی جاتی یہ ہوا کھیتی پر سے گزرتی مگر اس کے پتے ہلتے نہیں تھے سلمان علیہ السلام کی سو ازواج تھی جس کا ثبوت صحیح بخاری کی اس حدیث پاک سے ملتا ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ سلمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرے گا تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہلو تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا صرف ایک نے آدھا بچہ جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہلیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا صحیح مسلم میں نوے عورتوں کا ذکر ہے اور ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں ذکر کیا اس میں ننانوے عورتوں کا ذکر ہے ایک روایت کے مطابق دعود علیہ السلام کے انتقال کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس برس تھی اللہ رب العزت نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا جانشین فرمایا یہ نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آگئی قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا و ورسہ سلمان و دعودہ اور سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کا وارث ہوا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک بڑی نمت دعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ان کی نبوت کا وارث ان کے لڑکے سلمان علیہ السلام کو بنا دیا گیا اسی لیے صرف سلمان کا ذکر کیا ورنہ ان کی اور بھی اولاد تھی ایک سو عورتیں آپ کی لونڈیوں کے علاوہ تھی مقہول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جناب دعود نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کیے اور ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا کہ آپ نبی اللہ ہیں پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے سکینت اور ایمان پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے جواب ملا اللہ کی رحمت پوچھا سب سے زیادہ تھندک والی چیز کیا ہے جواب دیا اللہ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا تاریخ ابن اساکر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم دیدنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا یعنی علم نبوت حکمت بادشاہت اس کے باوجود اللہ رب العزت کے در سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ انہوں نے نہیں اٹھائی تاریخ مسعودی میں ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد سلطنت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی اللہ رب العزت نے انہیں حکمت و نبوت سے بھی سرفراز فرمایا آپ نے اپنی ریایہ کے ساتھ حد درجہ منصفانہ آدلانہ سلوک فرمایا آپ کے جملہ امور میں استقامت بھی ہے آپ کے لشکر ہمیشہ آپ کے متی اور تابع رہے آپ نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی یہی مسجد اقصہ ہے جس کے اطراف تک کو اللہ رب العزت نے برکتیں عطا فرمائی ہے جب آپ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے خود اپنے لیے ایک مکان بنایا جسے ہمارے زمانے میں کنیسہ تلقیامہ کہا جاتا ہے اس کنیسہ کو اہل نصارہ بہت مقدس سمجھتے ہیں بیت المقدس میں ان کے اور بھی کنیسہ ہیں جسے کنیسہ سہون جس کا ذکر حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ایک اور کنیسہ بھی ہے جو کنیسہ الجسمانیہ کے نام سے مشہور ہے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کا مزار مبارک اسی آخر ذکر کنیسہ جس کا نام کنیسہ الجسمانیہ میں ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کو مال اور ملک اور سلطنت کے علاوہ ایسی بے نظیر نعمتوں اور طاقتوں سے سرفراز فرمایا تھا جو خلق خدا میں آج تک کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے اللہ رب العزت نے جن و انس طیور اور ہوا کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سچ ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر چالیس برس حکومت کی حالانکہ آپ کی عمر باون برس ہوئی اور یہ توفیق الہی ہے تاریخ یاقوبی میں ہے کہ سلمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تاکہ وہ قربانی دے اور اس نے ایک ہزار قربانی دی اور رات کو سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ رب اسے کہہ رہا ہے کہ تُو جو چاہتا ہے مانگ لے میں تجھے عطا کروں گا سلمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تُو نے دعوت پر عظیم نعمت کی ہے اور اس کے بعد تُو نے اپنے بندے سلمان کو بادشاہ بنایا ہے پس تُو مجھے قلب حکیم عطا فرما دے تاکہ میں تیرے بندوں کے درمیان عدل سے فیصلے کروں اور خیر و شر کو سمجھ لوں اللہ رب العزت نے فرمایا تُو نے یہ بات طلب کی ہے اور مال طلب نہیں کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جانے طلب کی ہے اور نہ دراز عمر طلب کی ہے بلکہ تُو نے حکمت طلب کی ہے جس سے تُو فیصلے کو سمجھ لے میں نے تیری بات کو قبول کر لیا ہے اور تجھے قلب فہیم عطا کر دیا ہے جو اس عمر کو دیکھنے والا ہے جو تجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں تھا اور یہ تیرے بات تیری مانند ہوگا اور جو اموال تُو نے طلب نہیں کیے میں نے تجھے وہ بھی عطا کیے اور گھوڑے اور عزت بھی عطا کی اور اگر تُو میرے راستے پر چلا اور تُو نے میرے احکام کا پاس کیا جیسے کہ تیرے باپ دادا نے پاس کیا ہے تو میں تیری عمر کو دراز کر دوں گا اور تیرے حکم کو پڑا کر دوں گا اللہ کریم کی عطا کردہ حکمت اور فہم و فراست کے بارے میں آپ کے بچپن کا ایک کھیتی کے مطالق شاندار فیصلہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئیں ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں یہ مقدمہ حضرت دعود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا آپ علیہ السلام نے تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے اللہ رب العزت نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلمان علیہ السلام کو سجھا دیا چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت اور بھی ایک ہو سکتی ہے اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر صرف گیارہ برس تھی حضرت دعود علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے بکری والے کو اس کی بکریوں واپس کر دی جائے یہ تجویز حضرت دعود علیہ السلام کو پسند آئی دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے